اسلام علیکم ویڈیو والی سرکار اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ریویو کرنے والے ہیں ون پلس سیون پرو کو ون پلس سیون ایسی ڈیوائس ہے جو کہ امریکن سائٹ پر بہت زیادہ پاپلر ان فاکٹ امریکن مارکٹس کے اندر جو تین ڈیوائسز بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں ان میں آئی فونز ہوتے ہیں سامسنگ کے فلیکشپز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ون پلس کی ڈیوائسز ہوتی ہیں اب پاکستان کے اندر بھی ہمیں ون پلس کا جو ٹرینڈ ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر اس موبائل فون کو آپ پاکستان میں پرچیز کرتے ہیں تو کیا یہ موبائل فون ویلیو فور منی ہے یا پھر آپ کو ابھی بھی انہی برینڈز کی طرف جانا چاہیے جو کہ پہلے پاکستان کے اندر اویلیبل ہیں having said that میں یہاں پر یہ چیز بھی کلیر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ون پلس کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو وارنٹی دیکھنے کو نہیں ملے گی کیونکہ یہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے اس کی جو پرائس ہے وہ انٹرنیشنل مارکٹ کے نسبت پاکستان میں کافی مہنگی ہوگی کیونکہ اسے باہر سے امپورٹ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ون پلس کی جو ڈیوائسز ہیں ان کو پاکستان کے اندر اگر آپ پرچیز کرتے ہیں تو ان کی جو پرائس ہے وہ کافی حد تک سیمسنگ کے فلیکشپس کے برابر ہو جاتی ہے اور اس ٹائم پر اس کی پرائس سیمسنگ کے فلیکشپس سے زیادہ ہے تو اس چیز کو بھی آپ کو کنسیدرشن میں لے کر آنا پڑے گا اب اس ریویو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس موبائل فون کے ڈیزائن کی کیونکہ یہاں پر جو ڈیزائن ہے اس کے اندر اس دفعہ ون پلس والوار نے کافی زیادہ چینجز کیے ہیں اس دفعہ اگر آپ فرنٹ سائٹ پر دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک بہت ہی ماسیف قسم کی سکرین دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ دونوں سائٹ سے کروڈ ہو جاتی ہے اور یہ دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت لگ بھی پروائیڈ کرتی ہے یہ سکس پوائنٹ فائف ترینچز کی سکرین ہے جس کی وجہ سے یہ موبائل فون کے کافی بڑے سائز کی ڈیوائس بن جاتی ہے بیک سائٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو بیک سائٹ پر ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور یہاں پر جو بیک ہے وہ فروسٹڈ گلاس سے بنائی گئی ہے جس کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ یہاں پر جو آپ کے فنگر پرنٹس ہیں وہ ذرا کم ریجسٹر ہوتے ہیں اگر آپ اس موبائل فون کو یوز کر رہے ہیں تو بیک پر فنگر کے جو نشان ہے وہ کم آتے ہیں لیکن اوورال اس کی جو لک ہے وہ مجھے بیک سائٹ سے بہت پسند آئی ہے اور اس کا یہ جو بلو کلر ہے یہ اس دفعہ ون پلس کی ڈیوائسز کے اندر سب سے پاپولر ہے اس کے علاوہ اگر آپ بات کرتے ہیں اس موبائل فون کے فرنڈ کیمرہ کی تو اس کا جو فرنڈ کیمرہ ہے وہ ٹیپیکل اوپو فیشن کے اندر ون پلس فالو نے بھی ایک پاپ اپ کیمرہ دیا ہے اور پاپ اپ کیمرہ کا جو کانسپٹ ہے وہ اب ہر کمپنی امریز کر رہی ہے کوئی سینٹر میں لگا رہا ہے کوئی سائٹ پر لگا رہا ہے اور یہاں پر بھی جو پاپ اپ کیمرہ ہے وہ کافیت تک اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح ویوو اور اوپو کے فونڈ کے اوپر ہم پہلے دیکھ چکے ہیں نیچے والی سائٹ پر آپ کو آپ کی چارجنگ پورٹ اور آپ کی سپیکر گرل دیکھنے کو مل جاتی ہے اب یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس موبائل فون کو اتنا بڑے سائز کا بنایا گیا ہے یہ موبائل فون موٹا بھی کافی ہے اور اس کے باوجود بھی یہاں پر جو آپ کا ہیڈ فون جائک ہے اس کو اویلیبل نہیں کیا گیا جو کہ میرے حساب سے ایک بمر ہے بکوز اگر آپ سامسنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ ابھی بھی ہیڈ فون جائک دے رہا ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی آپ کو ٹائم بائی ٹائم ضرورت پڑ ہی جاتی ہے اس کے علاوہ نیچے والی سائٹ پر آپ کو سم سلوٹ دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو کہ ایک ڈیول سم سلوٹ ہے جس کے اندر آپ اٹا سنگل ٹائم دو سمز لگا سکیں گے تو آل ان آل جو ڈیزائن وائز اس فون کی لک ہے وہ مجھے کافی زیادہ پسند آئی ہے جہاں تک بات ہے بیلڈ کالیٹی کی تو فرنٹ اور بیک گوریلا گلاس ہے اور سینٹر میں آپ کو میٹل الومینیوم کا فریم دیکھنے کو مل جاتا ہے تو بیلڈ کالیٹی والی سائٹ سے بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آنے والا ڈسپلی کی بات کرتے ہیں یہاں پر جو ڈسپلی لگایا گیا ہے وہ 1440 پی کا ڈسپلی ہے تو یہاں پر جو آپ کو ریزولوشن ہے وہ مود ان انف دیکھنے کو ملے گی لیکن اس دفعہ جو امپورٹنٹ چیز ہے اس ڈسپلی کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اس دفعہ یہاں پر فلویڈ ایمولیڈ کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ ایک فینسی نیم ہے نائنٹی ہرٹس کے ڈسپلی کے لیے اب نارمل جب فونز آپ استعمال کرتے ہیں آئی فونز سامسنگز تو ان کے اندر جو ڈسپلی ہوتا ہے وہ ایک سیکنڈ میں ساٹھ بار ریفریش ہوتا ہے یعنی کہ ایک سیکنڈ کے اندر اس کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ ساٹھ دفعہ چینج ہوتی ہیں جبکہ اس موبائل فون کی جو سکرین ہے وہ ایک سیکنڈ میں نائنٹی ٹائمز ریفریش ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس موبائل فون کو جب آپ استعمال کریں گے تو اوورال جو انٹر فیس ہے وہ نارمل فونز کی نسبت کافی زیادہ سمودھ فیل ہوتا ہے اور ویسے بھی ون پلس کی جو ڈیوائسز ہیں کیونکہ یہ کافی حد تک سٹاک انڈرویڈ کے ورزن کے ساتھ آتی ہیں تو یہاں پر جو اوورال ایکسپیئنس ہے انٹر فیس کے اندر وہ بہت زیادہ تیز ہے یہاں پر میں یہ چیز انکلوٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس کے اوپر گیمنگ کر رہے ہیں یا کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس پوائنٹ کے اوپر آپ کو نائنٹی ہرٹس دسپلی کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ نہ ہی ویڈیوز اور نہ ہی گیمز نائنٹی ہرٹس کو سپورٹ کرتی ہیں لیکن اس کا جو بیسک ڈیفرنس آپ کو فیس کرنے میں آئے گا وہ ون پلس کے اپنے انٹر فیس میں ہے تو جب آپ نارمل منیو کو یوز کر رہے ہیں سیٹنگ میں جا رہے ہیں کالز کر رہے ہیں تو اس ٹائم پر جتنے بھی منیوز آپ کو شو ہوں گے ان میں نائنٹی ہرٹس کا جو دسپلی ہے وہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ڈالتا ہے ون پلس کو کچھ مارکٹس میں پیار سے فلیکشپ کلر بھی کہا کرتے تھے اس کی ریزن یہ ہے کہ ون پلس کی ڈیوائسز ہمیشہ سے ہی فلیکشپ لیول کے سپیسیفیکیشن کے ساتھ آتی ہیں اور اس دفعہ بھی کچھ ڈیفرنس نہیں ہے اس موبائل فون کے اندر آپ کو سناپ ڈیفرنس 855 کا چپسٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے آٹھ جی بی ریم ہے دو سو چھپن جی بی کے انٹرنل سٹوریج ہے اس کا ایک بارہ جی بی والا ویرینٹ بھی آتا ہے جو کہ اس سے کافی مہنگا ہے اور ایک چھے جی بی والا ویرینٹ بھی ہے جس کو میں کسی بندے کو ریکمنڈ نہیں کروں گا کیونکہ چھے جی بی اور آٹھ جی بی والے ویرینٹ میں آپ کو صرف دس ہزار کا فرق دیکھنے کو ملتا ہے اور دس ہزار کے اندر آپ کو ریم بھی زیادہ مل رہی ہے اور جو انٹرنل سٹوریج ہے وہ بھی ڈبل ہے یعنی کہ 256 ہے تو اوورال جو انٹرنلز ہیں وہ اس موبائل فون کے کافی زیادہ سالیڈ ہیں اور یہاں پر ایک اور چیز میں انکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ سناپ ڈیگرن ای 55 بزاتے خود ہی ایک بہت پاورفل چپسٹ ہے اور اس کے اوپر جو ون پلس والوں کی اپٹیمائزیشن ہے وہ اس سے بھی زیادہ کمال ہے تو اب اس موبائل فون کے اوپر کوئی بھی گیم لائک میں کوئی بھی گیم کہہ رہا ہوں پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لیں وہ میکسیمم سیٹنگ کے اوپر چل جائے گی یہاں پر جو فورٹ نائٹ ہے وہ اپک سیٹنگ کے اوپر چلتی ہے اور اس کو کھیلنے کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فورٹ نائٹ پلیئر ہیں تو یہ موبائل فون جو ہے ڈیفینیٹلی آپ کے لئے بنا ہے ڈے ٹو ڈے ٹاسک کے اندر بھی مجھے اس موبائل فون کے زیادہ مسئلہ نہیں آیا ان فیکٹ اس موبائل فون کی جو ریم مینجمنٹ ہے وہ مجھے کافی زیادہ پسند آئی ہے اس موبائل فون کے اندر آپ کو اپلیکیشنز کو بار بار ری لوڈ نہیں کرنا پڑتا جو کہ کافی اچھی بات ہے اب مجھے پرسنلی نہیں پتا کہ 6 جبی ریم والے ویڈیٹ کا کیا حساب ہوگا لیکن اگر آپ 8 جبی والا ویڈیٹ بائے کرتے ہیں تو آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم نہیں آئے گا اب نارمالی میں اس پوائنٹ کے اوپر کیامرہ کی ڈسکشنز سارٹ کر دیتا ہوں لیکن اس کے کیامرہ کے اندر ہمیں کافی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور کافی کچھ ایسا ہے جو کہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تو اس سے پہلے کہ ہم اس کے کیامرہ کے اوپر جائیں ہم باقی چیزوں کے اوپر ایک نظر ڈال لیتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس موبائل فون کے بائیومیٹرکس کی اس موبائل فون کے اندر بائیومیٹرکس کے لیے آپ کو دو طریقے دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کے پاس انڈسپلی فنگر برنٹ سکینر موجود ہے جو کہ اب تک میں نے جتنے بھی انڈسپلی فنگر برنٹ سکینرز یوز کیا ان میں سب سے زیادہ تیز ہے آپ کا کیامرہ باہر آتا ہے فیس آئی ڈی یوز کرتا ہے اور آپ کے موبائل فون کو انلوک کر دیتا ہے اب یہاں پر جو سب سے انوائن چیز مجھے اس کے بائیومیٹرکس کے بارے میں لگیا وہ یہ ہے کہ اس موبائل فون کے اندر آپ کو آلویز آن ڈسپلی دیکھنے کو نہیں ملتا جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ انڈسپلی فنگر برنٹ سکینر کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے سکرین کو آن کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ اپنی فنگر رکھیں گے اور اس کے بعد آپ کا موبائل فون انلوک ہوگا جو کہ کافی انوائنگ ہو جاتا ہے اگر آپ کا موبائل فون ٹیبل پر پڑا ہو تو آپ کو پہلے سائیڈ کا بٹن دبانا پڑتا ہے یا ڈبل ٹیپ کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد جا کر یہ انلوک ہوتا ہے جبکہ دوسرے فونز کے اندر بیشک آپ سامسنگ کے گیلیکسی ایس ٹین پلس کی بات کریں یا ہواوی کے پی تھرٹی پرو کی بات کریں جو فنگر پلٹ سکینر ہے وہ ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے اور آپ جیسے ہی فنگر رکھتے ہیں اس کے اوپر وہ انلوک ہو جاتا ہے تو یہ جو ایکسٹرا سٹپ دیا ہے ون پلس نے اس نے مجھے کافی زیادہ انوائی کیا ہے ون پلس کی ڈیوائسز کو ایک بہت بڑا کریسزم جو کہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ ان کی وارٹر پروفنگ کے ریلیٹڈ ہے بسیکلی ون پلس یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے موائل فون کو وارٹر پروف بنا دیا ہے لیکن ہم نے آئی پی سرٹیفیکیشن نہیں لی جیسے اگر آپ نارمل فون کی بات کرتے ہیں تو جب وہ وارٹر پروف ہوتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آئی پی سکسٹی سیون ہے یا آئی پی سکسٹی ایٹ ہے لیکن ون پلس نے ایسی کوئی بھی سرٹیفیکیشن نہیں لی کیونکہ ون پلس کے مطابق آپ جب فون کی سرٹیفیکیشن لیتے ہیں تو اس کے اوپر پیسے جو ہیں وہ بہت زیادہ لگ جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ون پلس والوں نے کوئی بھی سرٹیفیکیشن نہیں لی وارٹر ریزسنس کی لیکن یہاں پر جو ڈیفرنٹ ریویورز ہیں جب انہوں نے اس فون کو ٹیسٹ کیا ہے تو ابھی تک کسی بھی فون کا مسئلہ نظر نہیں آیا اس موبائل فون کے کیامرہ کے اندر بھی اور اس کے سم سلوٹ کے اندر بھی آپ کو وہ ربرائز رنگز دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ اس موبائل فون کو وارٹر پروف بنا دیتے ہیں تو اس موبائل فون کی وارٹر پروفن کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ یار اگر کبھی ایمجنسی میں ہو جاتا ہے کہ یہ پانی پڑ جاتا ہے اس فون پہ تو شاید یہ بچ بھی جائے اور آپ کو کوئی مسئلہ نہ آئے لیکن میں آپ کو ریکمنڈ نہیں کروں گا کہ آپ اس کو پانی کے اندر استعمال کریں کیونکہ اس کی آؤٹ آف دا ووکس آپ کو کوئی آئی پی سرٹیفیکیشن دیکھنے کو نہیں ملتی جب آپ فلیکشپ ٹیلیٹری میں چلے جاتے ہیں تو نارملی فونز کے اندر ہر ایک چھوٹی چھوٹے پوائنٹ کے اوپر آپ کو بہت زیادہ دھیان دینا پڑتا ہے اور اس موبائل فون کا ایک پوائنٹ جو کہ مجھے کافی پسند آیا ہے وہ اس موبائل فون کے سپیکرز ہیں اس موبائل فون کے اندر آپ کو سٹیریو سپیکرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو اس کا ایک سپیکر نیچے والی سائٹ پر ہے اور دوسرا اس کے ائر پیس میں ہے اب دیفنیٹلی جو ائر پیس والا سپیکر ہے وہ اتنا زیادہ پرناؤنس نہیں ہے اور اگر آپ اس کو کمپیر کرتے ہیں آئی فون کے ساتھ تو اس کے جو سپیکر کی کالٹی ہے وہ میچ نہیں کرتی لیکن پھر بھی یہ سپیکر جو ہے وہ مور دن انہف ساؤنڈ آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے اور اگر آپ کو میڈیا کنزمشن کر رہے ہیں موویز دیکھ رہے ہیں گیم کھیل رہے ہیں تو وہاں پر ان کے جو سپیکر کی کالٹی ہے وہ مجھے پرسنلی کافی زیادہ پسند آئی ہے اور اگر آپ ایک سپیکر کو مفل کر بھی دیتے ہیں تو اوپر والی سائٹ کا جو سپیکر ہے وہ اٹیس آپ کو کچھ ساؤنڈ پروائیڈ کر دیتا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز میں یہاں پر کلیر کرنا چاہوں گا کہ ون پلس کی جو ڈیوائیسز ہیں یہ آتی ہیں آکسیجن او ایس کے ساتھ جو کہ نارملی سٹاک انڈروائیڈ کے کافی زیادہ قریب ہوتا ہے لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ گوگل جو کمپنی خود انڈروائیڈ ڈیویلپ کرتی ہے ان کی پکسل ڈیوائیسز ون پلس کی ڈیوائیسز سے سلو ہوتی ہیں جبکہ دونوں کے اندر سیم پروسیسر لگایا ہوتا ہے تو آئی ڈاٹ ڈو ون پلس والے کیا جادو استعمال کرتے ہیں لیکن نارملی ون پلس کی جو ڈیوائیسز ہیں وہ بہت زیادہ ریسپونسیو ہوتی ہیں اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہے یہ آکسیجن او اس کو یوز کرتا ہے جو کہ انڈروائیڈ پائے کے اوپر بیسٹ ہے اور یہاں پر جو سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ انسین ہے اس کے علاوہ اس کے سارے یوزج کے اندر ایک اور چیز جو میں نے نوٹس کیا وہ یہ ہے کہ اس دفعہ ون پلس نے جو اپنی وائیبریشن کی موٹر ہے اس کو بہت زیادہ بہتر بنا دیا ہے اور اسی کی وجہ سے جب آپ اس کے اوپر کچھ چیز ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں وہ آئی فون کے اوپر ہوتی ہے جہاں پر جب آپ اسے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ نے ایکچول میں کوئی بٹن پریس کیا ہے فائنلی میں بات کرنا چاہوں گا اس موبائل فون کے کیامرہ اس کے ریلیٹیڈ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس موبائل فون کے سیلفی کیامرہ کے ریلیٹیڈ یہاں پر آپ کو فرنٹ سائیڈ پر 25 میگا پیکسل کا پاپ اپ سیلفی کیامرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ فیس آئیڈی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہاں پر جو اس کا فرنٹ کیامرہ ہے اس کی کوالٹی مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے یہ مور دن انف ڈیٹیل آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے اور یہاں پر جو کلر کالٹی ہے وہ بھی مجھے کافی زیادہ پسند آئی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو کہ میں نے اس فون کے بارے میں نوٹس کیا وہ یہ ہے کہ اس کے فرنٹ کیامرہ سے اگر آپ انسٹاگرام یا سنیپ چیٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر بھی اس کی جو فرنٹ کیامرہ کی کوالٹی ہے وہ بہت کمال ہے آپ اس کے تھروہ فول ایش ڈی ریزولوشن کی ویڈیوز کو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اس ٹائم میں ویڈیو جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ون پلس سیون پرو کے فرنٹ کیامرہ سے ریکارڈڈ ہے میں نے لائٹنگ سیچویشن کو چینج نہیں کیا تو مجھے آپ نے کمنٹ سے ہوتا نا ہے کہ اوورال آپ کو کوالٹی کیسی لگ رہی ہے پرسنلی مجھے اس موبائل فون کی جو مایکرو فون کی کوالٹی ہے وہ بھی کافی زیادہ پسند آئی ہے اور جو کیامرہ کی فرنٹ کی کوالٹی ہے وہ بھی کافی اچھی ہے اس موبائل فون کے اگر آپ بیک کیامرہ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ٹرپل کیامرہ سیٹ اپ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کا مین سینسر جو ہے وہ 48 میگا پکسل کا ہے 16 میگا پکسل کا آپ کو وائیڈ انگل کیامرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ 8 میگا پکسل کا آپ کو یہاں پر ٹیلی فوٹو لینس دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ ون پلس والوں نے 3 ایکس آپٹیکل زون کے اوپر پروائیٹ کیا ہے اب انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پر جو 48 میگا پکسل کا کیامرہ ہے یہ آپ کو اچھی کوالٹی کا ریزرٹ پروائیٹ کر دیتا ہے لیکن اگر آپ اس کو ڈائریکلی کمپیر کریں گے پی تھرٹی پرو کے ساتھ سامسنگ گیلیکسی ایس ٹین پلس کے ساتھ یا آئی فون ٹین ایس میکس کے ساتھ تو بھائی یہ سائیڈ پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا انفیکٹ میں یہ کہوں گا کہ اس کا جو بیک کیامرہ کا سیٹ اپ ہے اگر آپ اس کو کمپیر کرتے ہیں تو پاکستان کے مارکٹ میں جو پچاس آٹھ ہزار کی رینج میں اوپو ویوو یا اس طرح کی ڈیوائیسز آتی ہیں اس کا جو بیک کیامرہ ہے وہ کافی ہوتا ہے آپ کو اسی طرح کا ریزرٹ پروائیڈ کرتا ہے جو کہ اچھا ریزرٹ ہے لیکن میں یہاں پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو کسی بھی طرح سے آپ فلیکشپ لیول کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے اس کا 48 میگا پیکسل کا جو کیامرہ ہے وہ آپ کو 12 میگا پیکسل کی ایمیجز پروائیڈ کرتا ہے جو کہ مور دن انف ڈیٹیل آپ کو پروائیڈ کر دیتی ہیں اور یہاں پر جو کلر کی کالیٹی ہے وہ بھی مجھے کافی زیادہ پسند آئی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کیامرہ کے پورٹر موڈ لیتے ہیں تو پورٹر موڈ کی بھی کالیٹی کافی زیادہ مجھے پسند آئی ہے جہاں پر جا کر اس کا 48 میگا پیکسل کا کیامرہ سفر کرتا ہے وہ نائٹ ٹائم ہے جیسے ہی ذرا روشنی کم ہو جاتی ہے اس کا 48 میگا پیکسل کا کیامرہ ریزرٹس خراب کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے انفاکٹ لو لائٹ کے اندر اس کی جو کالیٹی ہے وہ بہت زیادہ بری ہے اور یہاں پر نائٹسکیپ کا ایک موڈ دیا گیا ہے جو کہ نائٹ ٹائم کے لئے استعمال ہوگا لیکن اس کو یوز کرنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا نائٹ موڈ کسی بھی طرح سے جو پی تھرٹی پرو کے اوپر نائٹ موڈ ہے اس سے کمپیربل نہیں ہے انفاکٹ جو گیلیکسی ایس ٹین پلس کے اوپر آپ کو سین آپٹیمائزر ملتا ہے یہ اس کے ساتھ بھی کمپیر نہیں ہو سکتا تو یہاں پر جو بیک کیمرا کی کالیٹی ہے وہ نائٹ ٹائم کے اندر مجھے پسند نہیں آئی اس کے علاوہ اس کے کیمرا کے اندر کچھ ایسی چیزیں میں نے نوٹس کی ہیں جو کہ میری سمجھ سے باہر ہیں آپ اس کے وائیڈ اینگل کیمرا کو یوز کرتے ہوئے ویڈیو کو ریکارڈ نہیں کر سکتے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس کے علاوہ اس کا جو ٹیلی فوٹو کیمرا ہے یہ اصل میں 2.2 ایکس آپٹیکل زوم ہے اور یہاں پر جو اصل سینسر ہے وہ 13 میکپ ایکسل کا ہے اور اس کو ڈیجیٹلی زوم کر کے وان پلس والوں نے اس کو 3 ایکس آپٹیکل زوم کہا دیا ہے جبکہ اصل میں یہ 2.2 ایکس ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو زوم کی کالیٹی ہے وہ بھی اچھی نہیں ملتی اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ یہاں پر میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس موائل فون کے اندر جو پورٹریٹ شارٹس ہوتی ہیں اس کے لئے اس کا ٹیلی فوٹو لینز استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو پورٹریٹ کالیٹی ہے وہ اتنی خاص نہیں ملتی لائک اگر آپ ایج ڈیٹیکشن کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت اچھی ہے لیکن کیونکہ اس کا مین سینسر 48 میکا پیکسل کا ہے تو اس کا کمپیرزن کسی بھی طرح سے آپ ایک 8 میکا پیکسل کے سینسر سے نہیں کر سکتے اور ایڈون نو وان پلس نے ایسا کیوں کیا ہے مین سینسر کو استعمال کیوں نہیں کیا کیونکہ اگر وہ مین سینسر کو استعمال کرتے تو کالیٹی کافی زیادہ بیٹر ہو سکتی تھی اب یہاں پر اگر آپ ویڈیو کالیٹی کی بات کرتے ہیں تو ویڈیو کالیٹی مجھے مور دن اناف لگی ہے اس پرائی سٹیک کے ساتھ سے یہاں پر آپ کو فور کی اپشن مل جاتی ہے اور آپ سلو موشن کو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں سوال ان آل اگر آپ ویڈیو کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو ویڈیو کی کالیٹی ہے وہ مجھے ڈی ٹائم کے اندر کافی حد تک فلیکشپ سے کمپیرے بل لگی ہے لیکن نائٹ ٹائم کے اندر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہاں پر جو سینسر استعمال کیا گیا ہے وہ فلیکشپ لیول کا نہیں ہے میں یہ بھی یہاں پر انکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس پرائی سٹیک کی بات کرتے ہیں تو مجھے اس پرائی سٹیک کے حساب سے اس کی جو ویڈیو ہے وہ مور دن اناف لگی ہے فائنلی آئی گیس ٹائم آ گیا ہے اس چیز کے بارے میں بات کرنے کا جو کہ میں بہت زیادہ پریفر کرتا ہوں اور وہ ہے کسی بھی موبائل فون کے اندر موجود بیٹری لائف اس موبائل فون کے اندر چار ہزار ایمیج کی بیٹری لگائی گئی ہے جو کہ پیپر میں دیکھنے میں بہت زیادہ بڑی بیٹری لگتی ہے لیکن اس موبائل فون کی جو بیٹری ٹائمنگ ہے وہ مجھے پسند نہیں آئی یہ موبائل فون آپ کو اگر آپ لائٹ یوزر ہیں تو ڈیرھ دن کا ٹائم دے گا اور اگر آپ ایک ہیوی یوزر ہیں تو یہ موبائل فون آپ کو تقریباً ایک دن کا بیٹری بیک اپ پروائیڈ کرتا ہے جو کہ چار ہزار ایمیج کے حساب سے کافی زیادہ کم ہے پرسنلی میرا اپینین یہ ہے کہ ایک تو اس کے اندر موٹرائز کیامرا ہے اور دوسرا کیونکہ اس موبائل فون کی جو سکرین ہے وہ نائنٹی ہیٹس کے اوپر کام کر رہی ہے تو دو یہ بڑی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے اس موبائل فون کی جو بیٹری ٹائمنگ ہے وہ اتنی خاص نہیں ہیں اور شاید اسی بیٹری ٹائمنگ کو بچانے کے لیے ون پلس نے یہاں پر آلویز آن ڈسپلی بھی انکلوڈ نہیں کیا تو بیٹری ٹائمنگ جو ہے وہ مجھے اس موبائل فون کی اتنی خاص نہیں لگی اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ اس موبائل فون کے اندر مسنگ ہے وہ ہے وائرلس چارجنگ اب یہ ایک ایسا فیچر ہے جو کہ فلیکشپس کے اندر ان فاکٹ میری رینج کے اندر بھی آج کل کافی زیادہ پاپلر ہو رہا ہے لیکن اس دوہ ون پلس نے اس کو انکلوڈ نہیں کیا جو چیز ون پلس نے اچھی کیا وہ اس کی فاسٹ چائزنگ کی سپورٹ ہے یہاں پر آپ کو وائپ چارج دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ 30 وارٹس کے اوپر اس موبائل فون کو چارج کرتا ہے اور یہ موبائل فون 0 سے 100 تقریباً ایک گھنٹہ بیس منٹ کے اندر ہو جاتا ہے جو کہ اس موبائل فون کے سب سے بہت اچھی سپیڈ ہے اور اگر آپ کا موبائل فون ایک دن بھی بیٹری بیک اپ پروائیڈ کرے گا تو اٹلیسٹ اس کو دوبارہ چارج کرنے میں آپ کو زیادہ پرابلم نہیں آنے والی اب ایہوب آپ کو آج کی جو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ ریویو ایک کمپریہنسیف ریویو رہا ہوگا اگر آپ اس فون کے ریلیٹر میں سے بات کرتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے سوچ لیا ہے کہ اپنے ونپلس کی ڈیوائیس لینی ہے اور آپ پہلے ونپلس کو یوز کر چکے ہیں تو اپنے پرائیس ٹیک کے اندر میں اس کو گیلیکسی ایس ٹین پلس کے اوپر ترجیح دے سکتا ہوں کیونکہ بیک کیمرہ جو ہے وہ اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا زیادہ سیلفی کیمرہ کا یوز ہے اور اوورال جو اس کا انٹر فیس اور اس کا یوزیج کا ایکسپیریئنس ہے وہ گیلیکسیز یا ہواوے کے نسبت کافی بیٹر ہے لیکن اگر آپ بیٹری لائف کو پریفر کرتے ہیں آپ کو بیک کیمرہ چاہیے اچھا اور آپ کو وارنٹی سپورٹ چاہیے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تو پھر آپ ونپلس کو سکپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر آپ کو وارنٹی کی سپورٹ نہیں ملے گی اور اس کی جو اس ٹین پرائیس ہے مارکٹ کے اندر وہ تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار چل رہی ہے اگر آپ آر جی بھی والا ویرینٹ بائے کرتے ہیں اور اس میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اس موبائل فون کو باہر سے منگوانے میں تو چینل پر اگر آپ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا یہاں پر میں اپنا فیس ڈال دوں گا اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی یونیک ڈیوائسز بھی میں لے کر رہا ہوں کہ پاکستانی مارکٹ میں نارملی اویلیبل نہیں ہے تو مجھے کمنٹ سے ہوتا دیجئے گا تاکہ میں اس طرح کی ریویوز اور لے کر آ جاؤں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دوسرے کا شیئر کر دیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنے خیال رکھے گا نیکس ویڈیوز میں ملاقات ہوگی دس اس بلال سائننگ آف اللہ حافظ